مرحبا کلیکشن ایک ہی چھت کے نیچے فیشن کا سارا سامان مرحبا کلیکشن میں امدہ کالیٹی کے کپڑوں کے علاوہ سوز، لیڈیز فینسی چپل، جینس چپل، اینڈ، ہوزیر ایٹمز وغیرہ بھی ملیں گے ہمارا پتہ یاد رکھے جمہورہ آئی سکول مینڈرول زیتون حجین مسجد کے پاس مالدہ چوک مالے گاؤ میرے سے پہلے آئے ہوئے مکرروں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم میں سے کوئی مایوس نہیں ہم آگے کے مراحل کے لیے پور آزم ہوئے ہم آگے کے مراحل کو اپنے حساب سے مکمل کرنے کے لیے تائے کرنے کے لیے پور آزم ہوئے مخالفین شہر کے اندر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ایسا ہو گیا شیق رسید صاحب نہیں رہے تو یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائیں گا ان سب کو جواب بڑے سٹیج سے اور منچ سے تو دیا جائیں گا پر آج کی میٹنگ اس بات کا ثبوت ہے آپ لوگوں کی تعداد ان مخالفین کے موہ پہ موہ توڑ جواب ہے کہ یہ ہماری فرسٹ کال میٹنگ ہے امرجنسی میں بلائی گئی ایک مشوراتی میٹنگ میں اتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تمام ہی لوگ جب اپنی محنت سے صاحب کے لیے محنت کریں گے تو پھر کیا ہی مراحل ہوں گے اور کیا ہی نظارے ہوں گے خیر وقت کی کمی ہے میں مشورہ یہاں پہ دینے کے لیے کھڑا ہوں تو اپنی بات اس طریقے سے رکھنا چاہوں گا کہ شیخ رسیر صاحب کا گزر جانا جو سانے آئے اس کی بھرپائی تو کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے اور یہاں پہ مشورہ صاحب یا ان کے خانوادے کے لیے نہیں ہے بلکہ مشورہ ہے ہم سب کے لیے جس طریقے سے صاحب کے انتقال کے بعد آسیب شیخ صاحب اور ان کے خانوادے میں تمام ہی لوگ چاہے خالید آجی صاحب ہو اور ان کے خانوادے کے تمام ہی لوگ ہو مکمل ایکٹیو ہو کے سیاست میں ایکٹیو ہو گئے اور مالے گوہ کی لوگوں کی خدمت کے لیے اتنے بڑے سانے کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی واپس سے میدان میں اتر گئے تو ہم کو اب ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہمیں ان کا چہرہ بننا پڑے گا چھوٹی چھوٹی ناراضگی ہم میں ہوتی ہے صاحب نے فون نہیں اٹھائے یہ بات ہو گئی صاحب نہیں آ پائے یہ معاملات ہو گئے صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی صاحب پہ مزید کام بڑھ چکا ہے اور ان سب چیزوں کو سمجھنا اور صاحب کی گیر موجودگی میں ان کی طرف سے ذمہ داری نبانہ بھی ہمارا فرض ہے تمام ہی شہر کے لوگوں کو شیخ عاصب بننا ہوں گا تمام ہی شہر کے ورکروں کو جو ان سے محبت رکھتے ہیں انہیں شیخ رشید بننا ہوں گا تب جا کے ہم مخالفین کو جواب دینے کا جو خواب دیکھ رہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پائیں گے صرف وہ مشورہ دے دینا یہاں پہ آکے کھڑے ہو جانا کہ ہم نے یہ کر لیا آپ وہ کر لو ایسی کمی ہے اس کو صحیح کر لو اس کو صحیح کر لو سارے مشورہ ان کے لیے نہیں ہے اگر ہم ہمارے قائد کو اچھائی پہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے قائد کو صحیح میں پاور میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں میدان میں اترنا پڑے گا اور یہ مشورہ میرا آپ لوگوں کے لیے میرے اپنے خود کے لیے کہ ہمیں ان کا چہرہ بننا پڑے گا اور ہر جگہ پر ان کی نمائندگی کرنا پڑے گی چاہے صاحب وہاں پہ موجود ہو چاہے صاحب وہاں موجود نہ ہو ہر وقت تو ناراضگی سے جو ہے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا میری گلتی کا ازالہ ان کے سر پہ ڈال کے ہر وقت ہنڈی ان کے سر پہ نہیں پھوڑی جا سکتی ایک انسان یا دو انسان یا خانوادہ کے چار انسان کہاں کہاں موجود رہیں گے اور کہاں کہاں پہنچیں گے پھر بھی وہ صبح سے لے کے شام تک کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پہنچنے کی دس جگہ پہنچنے کے بعد میں گیر بھی جگہ اگر کہیں پہ میس ہو گیا تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچے پر ہمارے ہواں نہیں آئے ہم کو پتا ہے ہم ان کا شیڈول دیکھتے ہیں جب وہ صبح یہاں پہ سات بریے سے آتے ہیں آٹھ بریے سے جب وہ اٹھتے ہیں تو رات میں بارہ بارہ بریے تک کنٹینیو کام کرتے ہیں خالی وقت میں یہاں پہ میٹنگیں لیتے ہیں اس کے بعد میں شہر کر چکر لگانے ہوتے ہیں شادیوں میں جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں بھی اگر ناراضگی رہیں گی تو ہم جو ہے تو مخالفین کو جواب نہیں دے پائیں گے اس لئے اگر ہمیں مخالفین کو جواب دینا ہے تو ہمیں صاحب بننا پڑے گا صاحب کی نمائندگی کرنا پڑے گی اور صاحب کے لئے میدان میں نکلنا پڑے گا بس اسی چنیندہ باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ